امران خان کی حکومت پرویز مشرف کے دفاع میں اترائی سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ روکا جائے حکومت اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئی پرویز مشرف نے بھی فیصلہ رکوانے کے لیے درخواست دے دی کل سمات ہوگی میاں نواز شریف کا لندن کے اسپطال میں تبی موینہ ڈاکٹر سائمن نے چیک اپ کیا ڈاکٹرز نے اسپطال میں داخل ہونے کی تجویز دے دی ذاتی مولیش ڈاکٹر اتنان کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم کی انجیو گرافی کے بعد جدید انجیو پلاسٹی کا فیصلہ ہوگا جمعیرات کو پیٹ سکین کیا جائے گا ٹیسٹ کے بعد واضح ہوگا کہ علاج کس سمت میں کیا جائے ہمارے ہی اسپیٹل کے میڈیکل یونٹ 3 میں فیسٹ یئر کے پوسٹ گریڈوٹ ٹرینی ہے ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی منڈٹ نہیں تھا کہ یہ سابقا پرائیم سر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ملتے یا ان کو علاج کرتے میانواز شریف صاحب کا اگر منیم لیول پہ بھی کسی سے ٹک رہا ہوگا ہے تو سیریز اسٹار یا ہماری ٹیچنگ فیکلٹی سے ہوگا ہے تو نہ تو یہ ان کا کوئی بلڈ پریشر لینے پہ مامور تھے نہ ان کے پاس یہ منڈٹ تھا کہ بھئی یہ جا کے تو ان کا ٹیمپریچر ہی لیں ڈاکٹر تفسیر کا بیان من گھڑت قرار ایمیل سروسز اسپتال ڈاکٹر سلیم شہزاد چیما نے کہا ہے ڈاکٹر تفسیر پہلے سال کا پی جی ٹرینی ہے ڈاکٹر تفسیر نے تو میانواز شریف کا بلڈ پریشر تک چیک نہیں کیا سابق وزیراعظم کے علاج سے متعلق جھوٹا بیان بائیسے شرم ہے کیا حکومت کو گھر بھیجنے کا پلان بن سکے گا مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت کل آل پارٹیز کانفرنس ہوگی بلاول بھٹو زرداری کا خود شریک ہونے کا پیسہ مولانا کی دعوت قبول کر لی دسمبر میں تبدیلی آئے گی فضل رحمان کا بڑا دعویٰ خوج میں ترقییاں میجر جنرل محمد سعید لیفٹرین جنرل بن گئے میجر جنرل علی آمیر آوان کی لیفٹرین جنرل کے عہدے پر ترقی لیفٹرین جنرل محمد آمیر ایڈجوٹین جنرل تائیونات لیفٹرین جنرل ساہر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف ہوں گے لیفٹرین جنرل ندیم زکی منج دی جی ایس پی ڈی مکرر لیفٹرین جنرل نومان محمود کور کمانڈر پشاور لیفٹرین جنرل شاہین مزر محمود کور کمانڈر منگلا تائیونات وزیراعظم کہتے ہیں مہنگائی ڈالر مہنگا اور روپیہ سستہ ہونے سے ہوتی ہے شاید ان کی معاشی ٹیم نے یہ نہیں بتایا کہ نئے نوٹ جاری کرنے سے بھی افراتی ضرورتا ہے حکومت نے پندرہ ہفتوں میں دو سو ستاسی عرب روپے کے نئے نوٹ چھاپ دیئے شیخ رشید وزیراعظم سے بھی دو قدم آگے نکل گئے پولے نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں ڈاکٹرز نے انفلنس ایجنٹ کا کردار ادا کیا ڈاکٹر ادنان نے قوم کو بے وکوف بنایا پھر دوست آجی قوان نے آج پھر نواز شریف کی صحت کا مزاق وڑایا اتنے دن پردیس میں گئے ہو گئے میاں صاحب کو تو وہاں سے کوئی چٹھی پتر نہیں آرہا کہ تشکیص کیا ہوئی ہے تو وہ لیگی ترجمان آپ کو اگاہ رکھیں بائیس کروڑ عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ لاغر بھی ہیں بیمار بھی ہیں اور پلیٹ لٹ دو آزار پہ آگے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی غلط جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے خبر آنے والی ہے تو ان کی پھرتیوں نے تو آپ سب کے دعووں کی بھی نفی کر دیا شیخ رشید کی بات کا کبھی جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ انہیں ہداع دے وزیر ریلوے کے الزمات پر شہباز شریف کا ردیعمل کہا ڈاکٹر نواز شریف کے ریپورٹس دیکھ کر فیصلہ کریں گے شہباز شریف سامنے کے خلاف نیب کے تحقیقات میں نیا مور مختلف جائدادی اور انڈسٹریز کو فریز کر دیا گیا شہباز شریف، حمزہ، سلمان اور نسر شہباز اپنے بزنسے سے منافع کے حدار نہیں دوں گے کیا پنجاب میں کچھ ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے چوبیس گھنٹوں میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی دوسری ملاقات کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے بلاول بھٹو کے حکومت پر دابر توڑ حملے بولے عمران خان کی حکومت مشرف کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے ملک عبامی خواہشات کے برعکس نہیں چلایا جا سکتا مشرف کیس کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی سابق صدر آصفری زرداری کے طبیعت بھی بدستور ناساز کئی روز سے دل کے درد کی شکایت دل کے اہم ٹیسٹ تاحال نہ ہو سکے سابق صدر کا وزن تیزی سے گرنے لگا دل کا دورہ جان لے وہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی رہنما بھی پریشا امیر جماعت اسلامی سراج الحد کا کہنا ہے حکومت کی بیماریاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں حکومت تشویشناک حالت کی بنا پر وینٹی لیٹر پر جا سکتی ہے کشمیر سے بے وفائی کرنے والوں کا قوم محاصبہ کرے گی فردوس آشیخوان اور غلام سربرخان توہینی عدالت میں سزا سے بچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موافق قبول دونوں رہنما توہینی عدالت کے مرتقب ہوئے نظام انصاف میں رکابر ڈالی گئی مقدمے میں سر انداز ہونے کی کوشش کی گئی توہینی عدالت کی باوجود سزا نہیں دے رہے چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس میاں نواز شریف کی عزیزیا ملز ریفرنس میں سزا کی خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمار سابق وزیراعظم کی پانچ افراد کو عدالتی گواہ بنانے کی ترخواست نیب کے طرف سے مخالفت میاں نواز شریف کی حاضری سے اس سستان کی استعداد منظور سمار دو ہفتوں کے لئے ملتوی ہم لہور کا پانی نلکے سے پیا کرتے تھے میٹھا پانی تھا لہور کی ہوا آب و ہوا صاف آج لہور کے اندر سانس نہیں اپلے سکتے جو لہور کے آج حالات ہیں جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں جو پولوشن لیول ہے وہ ادھر تک پہنچ گیا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لہور تقریباً ادھر تک پہنچ گیا یعنی کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا پولوٹڈ شہر بن گیا ہے پچھلے دس سالوں کے اندر ستر فیصد لاہور کا درختوں کا کور کٹا گیا مزیراعظم عمران خان نے آج سیاسی مخالفین پر تو تیر نہیں چلائے لاہور کو آلودہ ترین شہروں میں دوسرا اور تیسرا نمبر دے دیا کہا لاہور میں سانس بھی نہیں لے سکتے ستر فیصد درخت کٹ دیا گھر شہر میں آلودگی سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کیا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں گھر لینا خواب ہی رہے گا ملتان میں دو مرلہ اپارٹمنٹ کی قیمت انتیس لاکھ پچاسی ہزار اور مہانہ قسط سٹھ سٹھ ہزار تک وصول کی جائے گی فیصل آباد خوشاب بھکر اور لیہ میں بھی قیمتیں آدمی کی پہنچ سے دور کائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر نون لیگ سبرس سے کام لے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا مشورہ سپیکر سے اراکین اسمبلی کی ملاقات اجلاس میں باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق سختل دور وہ یہ ایجاً اجاز شخصه یہ پہل Mona اس ملکات کی تحsheد امریکہ نے پاکستان کو سی پیک کے متبادل پروگرام کی پیشکش کر دی امریکی نائے وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا عمران خان کے دورے امریکہ پر بھی انہتجارتی پروگرام کی آفر کی گئی تھی امریکی سفیر نے بیان کو امریکی پالیسی قرار دے دیا نوروے میں قرآن پاکی بے حرمتی کے خلاف شہر شہر احتجاج پاکستان بار کانسل کی کال پر وکلہ نے ملگیر ہرٹال کی پاکستان علماء کانسل کا انتیس نومبر کو ملگیر پور امن احتجاجی مظاہروں کا اعلان یوسف ٹھیلے والے کے عظامات پر وزیراعلا کا پارہ اب تک آئے ایس ایس پی ایسٹ اصفر محیصر کو عہدے پر رکھنے سے انکار آئی جی سندھ اور کراجی پولیس چیف کی غیر مشروط موفی قبول نہ کی اصفر محیصر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تہور میں ڈاکٹر اور وکلہ کے جھگڑے میں مریض خور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹروں کی ہردان آپیڈیز میں علاج بند وکلہ کا بھی ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج آئی جی آفیس کے سامنے ریلی نکالی حکومت مخالف مظاہرے ہلاکتوں کی تعداد تین سو انتالیس ہو گئے عراقی شہری کرپشن اور مہگائی کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں اکٹوبر سے جاری مظاہروں میں ہزاروں افراد زخمی ہو چکے مکہ مکرمہ میں شدید بارش نظام زندگی متاثر ایک شخص حلاق اٹلی کے شہر وینس میں پھر پانی کے سطح بلند ہو گئی شہر میں سلاوی سورتہ